سستی گندم خریدو دیروزگار نوجوانوں کے لیے بڑی خوشخبری دستک نمائدوں کی ریجسٹریشن شروع وزیراعلا پنجاب مریم نواز کہتی ہیں دستک پروگرام کا دائرہ کار پتدریش تمام ازلا تک بڑھایا جائے گا دستک سرویسز کے فراہمی سے نوجوان بائزت طریقے سے روزانہ ہزاروں روپے کما سکیں گے پنجاب میں نئے ترقیاتی منصوبوں کا جال بچے گا مہتمو کو پندرہ جولائی تک پی سی ون جمع گھرانے کی ریڈ لائن ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے فرنس کے فراہمی ترجیح بنیادوں پر کی جائے گی وزیراعلا مریم نواز کی تمام منصوبوں کی مانیٹرنگ کے لیے انفرمیشن ٹیکنولیزی بورڈ کو ڈیش بورڈ تیار کرنے کی ہدا ہے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے مضبوط پارلیمنٹ ضروری ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا پارلیمانی نظام حکومت کے عالمی دن پر پیغام کہا جمہوریت کی قوت پارلیمانی اداروں کی مضبوطی میں ہے ہر شخص اور ادارہ پارلیمانی اداروں کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کرے تحفظات تو ہمارے کچھ اور بھی ہیں لیکن جو مین تحفظات تھے اس میں ایک پی ایس ڈی پی پہ اعتماد میں نہ لینا تھا دوسرے ہم یہ چاہتے تھے کہ جو ہم سب چاہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بلکل بڑھے لیکن ہوا یہ کہ اس میں پھر انہی لوگوں پہ ٹیکس لگا جس کے ہم سمجھتے تھے کہ ان سے ہٹ کے بھی لوگوں پہ لگنا چاہیے انڈسٹریالیسٹ پہ لگنا چاہیے ریٹیلرز اس میں آنے چاہیے کراچی کے علاوہ تیس لاکھ دکان دھار ہیں جس میں سے صرف بائیس ہزار ٹیکس دیتے ہیں پیپلز پارٹی نے پنجاب حکومت پر تحفظات کا اظہار کر دیا پیپلز پارٹی کی رہنواز شہلہ رزا کہتی ہیں ہمارا منچور نون لیگ سے مختلف ہے حکومت کا مکمل حصہ نہیں بن سکتے وزیراعلا پنجاب اپنے سو دن کے کاموں پر توجہ دے پی جی آئی چاہتی ہے مارشاللہ لگ جائے ایک فیصد چانس نہیں ہے کہ یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ عمران خان کو باہر لاسکیں یہ نہیں لاسکیں گے نہ ان کی کوئی پلٹیکل حکمت عملی ہے نہ ان کے پاس کپیسٹی ہے دیکھیں نا جب الیکشنز ہوئے لیاقت چٹھا کی بات ہوئی اس وقت انہوں نے حامد خان نے ان سب لوگوں نے مل کے کہ نہیں نہیں وہ اصل میں فائز حصہ بڑے اچھے آدمی ہیں تو ہم نے ان کے خلاف نہیں جانا جائے سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری پی ٹی آئے قیادت کے خلاف کھل کر سامنے آگے ویڈیو بیان میں کہا موجودہ قیادت کے ہوتے بانی پی ٹی آئے کی رہائی کا امکان نظر نہیں آتا کچھ رہنما پشاور سے لاہور کا جلوہ کر کے چلے جاتے ہیں کوئی کچھ نہیں کہتا وہ ٹویٹ بھی کریں تو مقدمہ درج ہو جاتا ہے تیریک انصاف کا لاہور میں جلسے کا فیصلہ جلسہ چھ جولائی کو اسلام آباد میں جلسے کی کامیابی سے محصول لاہور جلسے کی تدائیت ہیاریوں کے لیے قیادت نے ہرایات جاری کر دیں متسامیہ نے اجازت نہ دی تو عدالت سے رجوع کیا جائے گا اس حکام میں پاکستان پارٹی پنجاب کا اجلاس نئے زلی صدور اور جنرل سیکٹریز کی تقرریاں نوٹیفیکیشن چاری جنرل سیکٹریز شویب صدیقی نے کہا سیاست عوامی مسائل کے حل کا نام ہے اوپوزیشن کو ناروں اور الزامات سے کچھ نہیں ملے گا محرم الحرام سے لے کر دس محرم تک یہ تو ایک علامتی دن ہے لیکن سچی بات تو یہی ہے کہ ان شخصیات کا ذکر جو ہے وہ تو ہر لمحہ ہونا چاہیے ہم میں سے ہر کوئی حسینی ہے ہم میں سے ہر کوئی فاروقی ہے ہم میں سے ہر کوئی حیدری ہے ہم میں سے ہر کوئی عثمانی ہے ہر کوئی صدیقی ہے کوئی ہم میں سے یزیدی نہیں ہے امریکی کانگریز کی کارداد قابل مزمت ہے علماء مستعد کرتے ہیں چیرنٹ پاکستان علماء گاؤنسل حافظ تاہر ایچرپی کی نیوز کانفرنس کہا پاکستان میں تمام اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہے منافذ پھیلانا غیر شرعی ہے چوائنگ گروی نہ گئی حافظ بھی بڑھ گیا درجہ حرارت سینتس ڈگری سینٹی گریڈ ڈیکارڈ محکمہ موسمیات نے چوبیس کھنٹے کے دوران وقفے وقفے سے بارش کی نویت سنادی ریسکیو ادارے تیار رہیں پی ڈی ایم اے نے ایلرٹ جاری کر دیا مون سون بارشوں نے رنگ جمایا دینگی نے پھر سر اٹھایا شہر میں چوبیس کھنٹے کے دوران تین سو اسی مریض سامنے آگئے پنچہ بھر کے سی ایوز ہیلپ کو ایلرٹ جاری دینگی وائرس سے بچیں جسم کو دام کر رکھیں تیبی ماہرینگ کی شہر کو ہدایا مہنگے بجلی اور لوٹ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر نائب امیر جلوبی لاہور احمد سلمان بلوچ کی قیادت میں احتجاج احمد سلمان بلوچ نے کہا حکومت عوام پر بجلی بل کے بم گرا رہی ہے تاجر اور سنتکار مہنگے بجلی اور ٹیکسز میں بے تہاشا اضافے پر نالا ہے لیسکو فیڈرز بروقت بحال نہ کرنے پر تین افسر موطل چیپ ایگزیکٹیب افسر لیسکو انجینئر شاہد حیدر کہتے ہیں کاتاہی برداشت نہیں کی جائے گی منسون میں بجلی کی بلاتات الفراہ میں یقینی بنائیں گے میٹیریل کی کوئی کمی نہیں ہائی لاسز فیڈرز کے سوا کہیں لوٹ شیڈنگ نہیں ہو رہی کل سے نائی مالی سال کا آغاز شہری ہو جائیں تیار ٹیکسوں کی ہوگی بھرمار پرابٹی ٹیکس میں اضافہ ہوگا مہکمیک سائز کے مطابق مارکٹ ریٹ کے مطابق ٹیکس وصول کیا جائے گا کرائے کی شرح سے ٹیکس وصولی سے صوبے کی آمدن بڑھے گی ایکم جولائی سے پیٹرولیم مسموعات مہنگی ہونے کا انکان پیٹرول سات روپے چون پیسے ڈیزل کی قیمت میں نا روپے چوراسی پیسے اضافہ متوقع ذرائع کے مطابق پیٹرولیم ڈیولپنٹ لیوی میں پانچ روپے فی لیٹر تک اضافہ کیا جا سکتا ہے ہوشربہ مہنگائی میں اضافہ عوام ریلیف کو ترسکے مروحی کا گوش چار روپے مزید مہنگا تین سو چانوے روپے کلو میں فروغ انڈوکی فی درجن قیمت دو سو پچاس روپے پر برقرار مارکٹ میں فارمی انڈوکی پیٹی سات ہزار تین سو اسی روپے میں دستیا منافخ اور مافیا بے لگام انتظامیاں اکیل ڈالنے میں ناکام سرکاری ریٹ لسٹ نظر انداز ادرک چھ سو تیس لہسن تین سو چالیس اور مٹر دو سو ساٹھ روپے کلو خجور چار سو پچاس سیپ پین سو تیس اور آڑو ایک سو نوے روپے کلو میں فروغت ہونے لگے صحت کے ساتھ کھلوار ملاوت مافیا پر فوڈ آتھارٹی کا بڑا وار جالی کولڈرنگز بنانے والی یونٹ پر شاپا چہہزار سات سو لٹر تیار کولڈرنگز تلف تین فلنگ مشینے ضابط یونٹ کا مالک گرفتار ڈی جی فوڈ آتھارٹی آسن جاوید کہتے ہیں شہری ملاوت مافیا کی اطلاع دیں نام سیگاہ راز میں رکھا جائے گا عمرہ ظاہرین کے لیے بڑی خوشکبری پی آئی اے نے عمرہ کھرائیوں میں کمی کرتی ترجمان پی آئی اے کے مطابق لاہو سے مدینہ منورہ کا دو طرفہ کھرایا چھاسی ہزار روپے علاوہ ٹیکسیس ہوگا ریائیتی کھرائیوں پر پاکستان سے سفر کی سہولت پندرہ جولائی تک معاکتر رہے گی وزیر سہت خواجہ سلمان رفیق کا واسا حکام کے ساتھ اجلاس پی پی اکسو تریپن میں ترقیاتی منصوب اور واسا کی کارکردگی کا جائزہ لیا صبح وزیر نے کہا مونسون کے دوران نکاسی آپ کا مناسب انتظام کیا جائے وزیر سہت خواجہ سلمان رفیق سے نیو یارک سٹیٹ اسمبلی آف پاکستان کے ڈیپٹی سپیکر فل ریموس کی سربراہی میں وفت کی ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان نرسنگ کے شعبے کی بہتری کے لیے معاہدے پر تباہت لے خیال محکمہ انہار بھی کرپچنگ کی بہتی گنگا میں ہاتھ دونے لگا محکمہ کے ملازمین نے اپنے تینتالیس صحت من بجوں کو معذور ظاہر کر کے نوکریاں لے لی تنخواہوں کی مد میں تین کروڑ بامن لاکھ روپے حزم تحقیقات کے دوران بھانہ پھوٹ گیا جالی دستاویزات پر برکی ہونے والوں کے خلاف تحال کاریوائی نہ ہو سکی محکمہ بلدیات کا ممری کے شادے سے متعلق بل تیار بنانے میں ناکام محکمہ قانون کے سفارش پر محکمہ بلدیات کو بل تیار کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی بل تیار ہونے کے بعد پنجاب اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا ہائیویز کے ٹال ٹیکس میں اضافے کا اطلاع کل سے ہوگا نیشنل ہائیوی آثورٹی نے ٹال ٹیکس میں تیس فیصد اضافہ کیا تھا اضافے کے بعد کار سوار پانچ سو رفے ادا کریں گے گزستہ برسوں میں ٹال ٹیکس میں دو سو گناہ تک اضافہ ہو چکا وزیر سنت و تجارت چہدری شافعہ حسین سے کورٹ بیلا کے پارٹی کائکنوں کے ملاقات عوام کو ریلیف کی فراہمی کے اقدامات پر تبادلہ خیال ہلکے کے مسائل کے ہلکی یقین دہانی کروائی کہا پنجاب اب خوشحالی کے نئے دور میں داخل ہوگا پنجاب یونیورسٹی میں ایران کی مختلف جامعات کے اعلیٰ سطح کی وقت کی آمد بائیس چانسلس ڈاکٹر خالق نحمود نے استقبال کیا وقت میں ایران کی مختلف جامعات کے سربراہوں سات اضافہ اور محققین کے شرکت جامعات کے تعلقات کو فروغ دینے پر گتگو کی گئے لین لائن زیبرا کروسنگ اور سٹاپ لائن کے خلاف ورزی پر ایچ علان کٹنے لگے ٹرافک قوانین کے خلاف ورزیوں میں لین لائن سٹاپ لائن بدستور سرے فہرز گزشتہ روز سیف سٹی کیمرو میں بانوے ہزار دو سو پچاسی خلاف ورزیاں نوٹ کی گئیں کمممڈ اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف ٹرافک پولیس کا گھیرہ تنگ سی ٹیو کے مطابق رماسال دولاک چورا نموے ہزار سے زائد ڈرائیورز کے چالان کیے گئے کمممڈ ڈرائیورز کی تین پیس ہزار موٹر سائکلیں بند کی گئے موسیقی